بریکنگ نیوزیں گے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصار الاسلام پر پابندی کے خلاف کیس کی سمات ہوئی عدالت وزارت داخلہ کے افسر کو کل طلب کر لیا ہے عدالت ریمارکس یہ کہ مطمئن کیا جائے کہ کسی کو سنے بغیر کیسے پابندی آئیت کی چیف جاسس آتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ ان کی نظر میں یہ نوٹفیکیشن ہی غیر موثر ہے کیس کی سمات کے بارے میں مزید بھی آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار الاسلام پر پابندی وزارت داخلہ کے افسر کو کل طلب کر لیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کو سنے بغیر وزارت داخلہ نے پابندی لگائی عدالت کا یہ کہنا تھا وزارت داخلہ عدالت کو مطمئن کرے کہ کسی کو سنے بغیر کیسے پابندی لگا دی پرائیوٹ ملیشیا تو نہیں تنظیم ہماری جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے وکیل کامنان مرتضی نے یہ کلائریفیکیشن وہاں پر دی اسی پر اپ ڈیٹنگ اپنے نمائندے حصیب ملک سے حصیب بتائیے گا وکیل کی جانت سے کیا مصید تلائل دیا گئے شکریہ آج ہے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور شیخ عمران الحق کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان کے بعد اسلام آباد کے حصہ دالت میں پیش کیا گیا تھا آج شاہد خاکان عباسی سے جو جیل کے اندر بیٹر کلاس کی جو سہولت انہیں مہیہ ہے اس کی جو ہے واپس آہ لینے کی جو ہے درخواست دائر کے گئی ہے ان کے جانب سے یہ اشتدہ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پتہ کریں گے لیکن یہ بتائی گا انسار الاسلام پر جو آج آہ ہیرنگ ہوئی ہے اس میں کیا پیشرفت ہوئی جی اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے یہ انسار الاسلام کی جو آہ درخواست کی اس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے سمات کے اندر جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے جہاں یہ درخواست پر سمات کی گئی ہے جبکہ آج جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا بقاعدہ طور پر کہ جو انصار الاسلام کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اسلام آباد جمعیت اسلام علماء اسلام بہت شکریہ